بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستوں امید ہے آپ خیریت سونگے پی ٹی آئی کے ہمارے دوست بہت اشتیال میں ہے بہت گصے میں ہے عبدالقیوم نیازی کو وزیر آزم آزاد کشمید بنایا گیا جس طرح بنایا گیا اس پر جس طرح خبرے لگی کہ روحانیت کا کیا عمل دخل تھا ایک روحانی شخصیت نے اس میں کیا کردار ادا کیا تھا جب اس پر اخبارات میں خبرے لگی باتیں سامنے آئیں تو تحریک اتصاف کے جو پروپاگینڈا کرنے والے ہیں سوشل میڈیا پہ اور میڈیا پہ وہ بہت گصے میں اشتیال میں ہے لیکن اس پورے معاملے کا بیک گراؤنڈ کیا ہے 29 جولائی کو وزیر آزم ہاؤس جب وہاں پہ عبران خان صاحب انٹرویوز کر رہے تھے تو وزیر آزم کو ایک چٹ دی گئی ایک پرچی دی گئی اس پرچی میں کیا لکھا تھا وہ میں آپ کو بتاتا ہوں اور 4 اگست کو علی امین گھنڈاپور کے ساتھ کیا معاملہ ہوا سب دلچسپ کہانی میں آپ دوستوں کے سامنے رکھوں گا جو دوست ہمارے چینل پر پہلی بار ہیں وہ چینل کو سبسکرائب کیجئے اور ویڈیو آخر تک لازمی دیکھئے گا بہت دلچسپ علمات آپ دوستوں کو میں بتانے والا ہوں دوستو معاملہ یہ ہے جیسے ہی عبدالقیوم نیازی کو وزیر آزم آزاد کشمیر کے طور پر لائے گیا انہیں بنایا گیا حالانکہ وہ ان کے لئے بھی ایک شوق تھا انہیں بھی معلوم نہیں تھا ان کے بہم و گمان بھی نہیں تھا کہ وہ وزیر آزم آزاد کشمیر بن جائیں گے وزیر آزم آزاد کشمیر انہیں بنانے سے صرف تین گھنٹہ پہلے انہیں بتایا گیا کہ آپ کو وزیر آزم آزاد کشمیر بنایا جا رہا ہے اس پورے معاملے میں اس پورے کھیل میں جس طرح عثمان بزدار کے معاملے میں روحانیت کا عمل دخل تھا بنی گالا میں ایک روحانی شخصیت ہے اس کا عمل دخل تھا آپ تو پہچان گئے ہوں گے اسی طرح عبدالقیوم نیازی کے معاملے میں اس روحانی شخصیت نے اہم گردار ادا کیا 29 جولائی کو وزیر آزم عمران خان وزیر آزم ہاؤس میں چار لوگوں کے انٹرویوز کر رہے تھے جس میں تنمیر علیاز تھے بیرسٹر سلطان محمود تھے خواجہ فاروق تھے اور عظر صادق تھے یہ وہ چار لوگ تھے جو شوٹلس ہوئے تھے کہ ان میں سے ایک کو وزیر آزم بنایا جائے گا وزیر آزم ہاؤس کے جو لوگ تھے وہ بھی یہی سوچ رہے تھے شاید تنویر علیاز کیونکہ وہ نئی نئی ایٹی ایم ہے مران خان صاحب کی تحریک انصاف کی یا پیرسٹر سلطان محمود صاحب پرانے جو ہے وہ سرکردہ ہے بڑے سیاسی منجے وے کھلاڑی ہیں آزاد کشمیر کے شاید وہ بن جائیں گے لیکن ان چاروں میں سے کوئی وزیر آزم نہیں بنا یہ ایک شوق تھا ایک حیران کر دے ہونا لی بات تھی کہ انجانہ سا شخص عبدالکیون نیازی وزیر آزم آزاد کشمیر بن گیا یہ معاملہ اس طرح ہوا جب ان چاروں کے وزیر آزم عمران خان نے انٹرویو کر لیے تو وزیر آزم عمران خان کو ایک چٹ دی گئی ایک پرچی دی گئی اور اس پرچی میں لکھا تھا کہ ایک روحانی شخصیت کے آداد و شمار کے مطابق علم نجون کے مطابق اور استخارہ کے مطابق ایسے شخص کو وزیر آزم آزاد کشمیر بنایا جائے جس کے نام میں آئین آتا ہو اور اس کا تعلق کسی بھی طرح تیرہ اور اٹھارہ کے ہنسے سے ہو جب وزیر آزم عمران خان نے اپنے جو اسطاف تھا انہیں کہا کہ انہیں بتایا جائے کہ ایلے تیرہ اور ایلے اٹھارہ سے کون کون سے جو تحریک انصاف کے رہنما ہیں وہ آزاد کشمیر اسمبلی میں پہنچے ہیں وہ الیکشن جیتے ہیں تو انہیں بتایا گیا کہ دو لوگ ہیں ایلے تیرہ سے انصر عبدالی ہیں اور ایلے اٹھارہ سے عبدالقیوم نیازی ہیں انصر عبدالی صاحب کا بھی گمان یہ تھا کہ وہ نام اپنا آئین سے لکھتے ہیں اور عبدالقیوم نیازی کے نام میں تو آئین آئی رہا تھا ان دونوں کو وزیر آزم ہاؤس بلایا گیا وزیر آزم ہاؤس کی جانب سے آزاد کشمیر کا جو سیکیٹریٹ ہے وزیر آزم ہاؤس ہے اس کے عملے کو بتایا گیا کہ وزیر آزم عمران خان کا ہیلیکاپٹر آ رہا ہے اور ان دونوں لوگوں کو اسلام آباد لے کر آئے گا وہ وزیر آزم سے ملاقات کریں گے اور اسی دوران عبدالقیوم نیازی اور انصر عبدالی کو بھی بتا دیا گیا تھا کہ وزیر آزم آپ سے ملاقات کرنا چاہ رہے ہیں عبدالقیوم نیازی اتنے خوش تھے اتنے جو ہے وہ پھولے نہیں سمارے تھے انہوں نے اپنی گاڑی نکالی پھر انہیں کال آئی آدھے رستے میں اور عبدالقیوم نیازی صاحب کو کہا گیا کہ آپ واپس جائیے وزیر آزم عمران خان صاحب کا اسپیشل ہیلیکاپٹر آ رہا ہے اس ہیلیکاپٹر میں آپ بیٹھئے گا اور اسلام آباد آئیے گا یہ فوٹیج آپ دیکھ رہے ہیں یہ اسی دن کی فوٹیج ہے 29 جولائی کی جب وزیر آزم ہاؤس ان کو لے کر جایا گیا تھا وہاں پر انہوں نے وزیر آزم ہاؤس میں عمران خان صاحب سے ملاقات کی ان سے وزیر آزم عمران خان نے انٹرویو کیا اور جو انصر عبدالی ہے ان سے پوچھا گیا کہ آپ اپنے نام کو کس طرح لکھتے ہیں تو پتہ چلا وہ الف سے لکھتے ہیں اپنا نام انصر عبدالی اور جو عبدالقیوم نیازی صاحب تھے وہ اپنا نام عین سے لکھتے تھے لہٰذا جو علم نجوم تھا یا آداد و شمار تھے یا روحانیت کا کھیل تھا جو کہ کھیلا جاتا ہے بنی گالا میں وہاں سے جو ہے وہ پتہ چلا کہ جو عبدالقیوم نیازی ہیں اٹھارہ بھی آرہا ہے اہلے اٹھارہ سے ان کا تعلق ہے اور آئین بھی آرہا ہے جس طرح عثمان بزدار میں آئین آرہا تھا ان میں بھی آئین آرہا ہے عبدالقیوم نیازی لہٰذا عبدالقیوم نیازی کو وزیراعظم آزاد کشمید بنانے کا فیصلہ وزیراعظم عمران خان نے کر لیا لیکن یہاں پہ دلچسپ اور اہم بات یہ ہے کہ وزیراعظم عمران خان نے یہ فیصلہ اپنے تک رکھا اس روحانی شخصیت اور وزیراعظم عمران خان کے ترمیان یہ معاملہ تھا کہ عبدالقیوم نیازی نئے وزیراعظم آزاد کشمید بننے والے ہیں پھر چار اگست کو علی امین گنڈاپور کو وزیراعظم عمران خان نے بلائیا اور ان کے ہاتھ میں ایک خط دیا ایک لیٹر دیا اور ان سے تاقید یہ کی کہ یہ لیٹر آپ نے آزاد کشمید جانا ہے وہاں پہ جو اسمبلی کا اجلاس ہونے والا ہے وہاں پہ منتخب ہونا ہے وزیراعظم نے وہاں پہ آپ نے جو پالیمانی رہنما ہے تحریک انصاف کے ان کے آگے یہ نام پڑھنا ہے علی امین گنڈاپور کو بھی یہ معلوم نہیں تھا کہ کون وزیراعظم بننے والا ہے کچھ خاص لوگ تھے وزیراعظم عمران خان کے جن تک یہ جو انفرمیشن تھی کے سیلیکشن میں بھی ساتھ تھے انہوں نے وزیراعظم عمران خان کو کہا کہ پیریسٹر سلطان محمود بہت منجے میں کلاڑی ہیں اگر انہیں ناراض کیا گیا تو یہ حکومت چھ مہینے سے زیادہ نہیں چل سکتی تو عمران خان کا کہنا تھا عثمان بزدار کے بارے میں بھی مجھے یہی کہا جاتا تھا دیکھئے عثمان بزدار نے اپنے تین سال پورے کر لیے ہیں تو وزیراعظم عمران خان کو بہت امید ہے کہ یہ جو علم نجون کے ذریعے روحانی علم کے ذریعے عبدالقیوم نیازی صاحب کو لایا گیا ہے آزاد کشمیر کے وزیراعظم کے طور پر یہ ان کے لیے بہت سازگار ہوگا اور یہ جو روحانی علم ہے انہوں نے اس علم نے اس حکومت کو مستحقب کیا ہوا ہے طاقت بکشی بھی ہے اور وزیراعظم عمران خان بھی اپنی کرسی پر برجمان ہے عثمان بزدار بھی اپنی کرسی پر برجمان ہے اور جو عبدالقیوم نیازی ہیں وہ بھی اگلے پانچ سال اپنی کرسی پر پورے کریں گے اور اسی طرح آزاد کشمیر کی حکومت چلتی رہے گی آزاد کشمیر حکومت کو کوئی خطرہ نہیں ہوگا اس روحانی علم کے مطابق لیکن دلچسل بات یہ ہے کہ جب اخبارات نے یہ خبرے لگائی کہ جو عبدالقیوم نیازی ہے ان کا تعلق ایک ولی اور اولیاء کے گرانے سے ہے وہ جو مزارات ہیں یا روحانی جو شخصیات ہیں ان کے جو ہے وہ ان سے بڑی حقیدت رکھتے ہیں تو تحریک انصاف کے کئی لوگوں نے اس کو بہت پرا منایا بقاعدہ سوشل میڈیا پہ شہباز گل نے ٹوئیٹ کیے جو اخبار ہے ایکسپریس اخبارٹ ریویون اس کے خلاف انہوں نے ٹوئیٹ کیا جنگ کے خلاف دی نیوز کے خلاف حالانکہ انہوں نے فیکچرل ریپورڈنگ کی تھی جو واقعہ ہوا تھا کیونکہ وزیراعظم عمران خان خود ایک تقریر میں کہہ چکے تھے آزاد کشمیر میں کہ وہ عبدالقیوم نیازی کو نہیں جانتے ہیں بقاعدہ ایک تقریر کے دوران جب جو کینڈیڈٹس تھے امیدوار تھے ان کے نام وزیراعظم عمران خان پیش کر رہے تھے اور جب عبدالقیوم نیازی کا نام آیا تو وزیراعظم چونک گئے اور انہوں نے کہا کہ کشمیر میں نیازی کہاں سے آ گیا عبدالقیوم نیازی نیازی یاں کیسے آ گیا یہ میں بڑا حرام ویسے ہم نیازی ساری جگہ پھیل گئے ہیں نیازی تو اب ہر جگہ پھیل گئے ہیں اور یہی عبدالقیوم نیازی بعد میں وزیراعظم آزاد کشمیر بنے کیونکہ روحانیت کی یہ مرضی تھی روحانیت کی یہ منشاہ تھی روحانی علم کی یہ مرضی تھی اور استخارہ کی یہ مرضی تھی کہ عبدالقیوم نیازی جو ہے وہ وزیراعظم آزاد کشمیر منتخب ہو جو وزیراعظم آزاد کشمیر منتخب ہوئے ہیں ان کا تعلق مسلم کانفرنس سے ساتھ 2006 سے 2011 تک یہ مسلم کانفرنس کے ساتھ رہے 2016 میں یہ انتخاب ہار گئے مسلم کانفرنس کے نشست سے انہوں نے لڑا تھا لیکن ہار گئے تھے پھر بعد میں تقریباً ایک دو سال تک یہ مسلم کانفرنس کے ساتھ رہے اور بعد میں تحریک انصاف میں شامل ہو گئے تو تحریک انصاف سے کوئی ان کا 20-22 سال کا تعلق نہیں ہے صرف 4-5 سال کا تعلق ہے جس طرح عثمان مزدار صاحب صرف الیکشن سے پہلے 2018 میں انہوں نے تحریک انصاف جوائن کی تھی اور جو مزارتِ آلہ کا ہونا تھا وہ عثمان مزدار کے سر بیٹھ گیا تھا کیونکہ ان کا نام آئین سے آتا تھا اور وہ جو روحانی علم تھا اس پر وہ پورا اتر رہے تھے تو آپ اندازہ لگائیے پاکستان کے جو اہم معاملات ہیں اہم تقروریاں ہیں وہ روحانی علم کے ذریعے کی جا رہی ہیں اور یہ روحانی علم جو مبینہ طور پر کہا جاتا ہے بشرا بی بی جو ہیں بشرا بیگم جو ہیں وزیراعظم عمران خان کی تیسری بیگم ان کا علم ہے جو وہ آزماتی ہیں اور اب تک بڑی کامیابی سے وزیراعظم عمران خان ہر کرائسس ہر مشکل سے اس علم سے اور بشرا بیگم کی جو تجاویز ہیں مشورے ہیں ان سے باہر نکلتے ہوئے آئے ہیں تحریک انصاف والوں کو اس کو برا نہیں منانا چاہیے ایک بشرا بی بی نے اگر وزیراعظم عمران خان کو تین سال نکلوا دی ہیں ممکن ہے اگلے دو سال بھی نکل جائیں اور اگلے پانچ سال بھی یہ روحانی علم جو ہے وہ ان کو اقتدار دے دے تو یہی روحانی علم ہے اسی میں آپ تمام پاکستانیوں کے فیصلے ہو رہے ہیں اور اسی طرح یہ فیصلے ہوتے رہیں گے بڑی دلچسپ کہانی تھی میں نے کہا میں آپ دوستوں کے ساتھ شیئر کروں آپ کی معلومات میں اضافہ ہوا ہوگا کہ پاکستان کا نظام کیسے چلایا جا رہا ہے سوالے سے آپ دوستوں کے کیا رہا ہے نیچے کومنٹ کیجئے جن دوستوں نے ابھی تک ہمارا یوٹیوب چارل سبسکرائب نہیں کیا وہ سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کا بٹن لازمی کلک کیجئے اور یہ ویڈیو کو زیادہ زیادہ شیئر کیجئے تاکہ آپ دوستوں کی معلومات میں اضافہ ہوتا رہے مجھے اجازت دیجئے اگلی ویڈیو تک کے لیے اپنا خیال رکھئے گا پاکستان زندہ بار